السلام علیکم پرینٹ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دی ایوریٹنگ دوستو آپ لوگوں نے اپنی لائب میں بہت سے خوبصورت اور عجیب جگہ کے بارے میں سنا ہوگا اور شاید آپ لوگوں نے بہت سے جگہ بھی دیکھی ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا میں موجود تین سب سے عجیب اور خوبصورت جگہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر تری رینبو ماؤنٹین دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں رینبو ماؤنٹین کے بارے میں دوستو اس پہاڑ کو اوسن گیٹ کی نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو رینبو ماؤنٹین انتہائی خوبصورت پہاڑ ہے یہ پہاڑ پیرو میں واقع ہے دوستو اس پہاڑ کو پہلی بار دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ جگہ بلکل پیک ہے لیکن آپ کو بتا دو یہ پہاڑ بلکل ریال ہے دوستو یہ پہاڑ 245 کلومیٹر کی ایریا پر پیلا ہوا ہے پیرو کی مسافر اور مقامی لوگ عام طور پر اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ رنگین سائٹ کو دیکھنے کے لیے سال کا بہترین وقت اگس ہوتا ہے کیونکہ یہ خوش موسم ہوتا ہے اور پہاڑوں کے وشت رنگوں کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے اس کے باوجود مشہور رنگ ہمیشہ خوبصورت نظر آتے ہیں مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اہم بارش کی بات کی دنوں سے بچنے کی کوشش کریں دسمبر جنوری اور پروری میں زیادہ برب گرنے کے بعد ہیوانات کے حوالے سے مسافروں کو مخصوص مقتصر موسموں میں الپاکہ اور دیگر انٹوں کی وسیع اقسام نظر آتے ہیں دوستو اس پہاڑ کو دیکھنے کے لیے ہر سال دنیا بر سے لوگ آتے ہیں نمبر ٹو انڈر وارٹر وارٹر پال ویسے تو وارٹر پال پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں لیکن کیا آپ نے پانی کے اندر ہی وارٹر پال کے بارے میں سوچا ہے دوستو ایسی جگہ ریل میں موجود ہے دوستو یہ جو وارٹر پال آپ دیکھ رہے ہیں یہ امریکہ اور ساؤتھ افریقہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ وارٹر پال پانی کے اندر ہی مزید نیچے گرتا ہے سمندر کی داروں سے کینچے گئے ریٹ کی حرکت سمندر کی پرش کے رنگوں کے ساتھ مل کر پانی کے اندر افشاہ کی ناقابل یقین حد تک حقیقت پسندانہ شکل پیدا کرتے ہیں یہ ایک خوبصورت واقعہ ہے اور خوش قسمتی سے یہ واقعہ خطرنات نہیں ہے نمبر ون ساکھا ریپبلک دوستو اب آخر میں بات کرتے ہیں ساکھا ریپبلک کے بارے میں دوستو یہ جگہ روس میں واقعہ ہے اس جگہ کو یاکوتا کے نم سے بھی جانا جاتا ہے یہ جگہ روس کی ایک جمہوریہ ہے روس کی مشرق بعید میں بحری آرکٹک کے ساتھ جس کے آبادی تقریباً ون میلین ہے اس جگہ کا رقبہ 3.084 میلین کلومیٹر ہے دوستو یہ جگہ بہت ہی بڑی ہے اور اس نے ریشہ کی 20 پیسز زمین گیری ہوئے ہیں دوستو اس علاقے کا زیادہ تر حصہ بلکل ویران ہے دوستو اس جگہ کو لینڈ آف ایکسٹریم بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ جگہ بہت ہی ٹنڈی ہے دوستو جنوری میں اس جگہ کا ٹیمپریچر گری پارن ہائٹ تک پہنچ جاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو بس سی تک تھی امیدیں آپ کو پسند آئے ہوگی اور روزانہ ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ایوریٹن کو سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ